کہ عزت صوفیہ حضرت کیا یہ بات مشہور ہے کہ جس کو فراغ دل یعنی جمعیت قلب محسر ہے اس نے آدھا سلوک تیہ کر لیا تو عزت معلوم ہوتا ہے کہ یہ فراغ دل کوئی بڑی اہم چیز ہے تو عزت آپ فرمائیے کہ اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھائی اسی کو تو اگریزیم کہتے ہیں کنسٹریشن یکسوی کنسٹریٹ ہو کے جب ایک بندہ کام کرتا ہے یہ تو آج کی سائنس ٹیکنالوجی بھی کہتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جترہ فوکس ہو کے کریں گے جترہ بھی کسی ٹاپک کو کنسٹریٹ ہوگا آپ کا آپ اترا کامیاب ہے یہاں تکہ حضرت عکیبون امتھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ استاد جب سبق پڑھا رہا ہو آپ پوری یکسوی اور توجہ کے ساتھ اس ٹاپک کو سن لیں آپ یہ لالچ نہ کریں کہ میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں کیا بول رہا ہے یا جلدی جلدی میں ساتھ ساتھ یاد کریں نہیں آپ توجہ سے سننے اور یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تمہارک و تعالی نے فرمایا جب صورت قیامہ نازل ہو رہی تھی تو آپ اس ڈرسے کے وئی میں بھول نہ جاؤں تو آپ ساتھ ساتھ اس وئی کو دھورا رہے تھے جو وہ جبریل بول لیں تو فورا درمیان میں اللہ نے جملہ موترزہ کے طور پر فرمایا اپنے زبان کو حرکت نہ دے تاکہ تو جلدی جلدی یاد کر لے کہتا ہمارے ذمہیں اس کو جمع کر کے آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا اور پھر آپ کے زبان سے کلوا دینا تو یہ اصل بنیاد یہ اصل یہ یکسوی ہے تو بلکل اسی طریقے سے حضرت تھانی فرماتے ہیں جب استاد کی بات کو آپ نے توجہ سے سن لیا تو آپ کے حافظے کے در یاد داشت میں بیٹھ گئی اب بھلے اگلے لمحے آپ بھول گئے کوئی بات نہیں لیکن جیسے ہی جیسے ہی جو وہ وقت آئے گا اس بات کا جیسے حوالی دور پیش آئے گی آپ کو فورا وہ بات یاد آ جائے گی آپ کہا ہاں یار میں نے دس سال پہلی یہ بات سنی تھی کہ یار یہ جائز نہیں ہے یہ جائز ہے ملکل ایسے ہی ہوئی یہ ہے تو سلوک جو ہے سلوک میں چونکہ آپ کو ایک منزل پہ پہنچ رہا ہے اور منزل جو ہے ڈیسٹینیشن جتنا آپ یکسوئی کے ساتھ توجہ رکھیں گے اتنی جلدی اور اتنی راحت کے ساتھ پہنچیں گے یہ دنیا کے سفر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میرا وہ فران ڈیسٹینیشن ہے آپ کبھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں اپنی ایکزیٹ کون سا ایکزیٹ ہے کون سی لائٹ ہے آپ اپنے پر راستے پہ رہتے ہیں تو آپ کا آدھا سفر تو گویا کہ تیہ ہو گیا کہ یار میں نے وہاں پہنچ رہا ہے بیچ پہ کیا ہرڈل آ رہے ہیں اب ہرڈل کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکل اسی دیکھے روحانی سفر میں بھی جب آپ کو یہ یکسوئی حاصل ہو گئی کہ یار میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے اللہ کو پانا ہے بس اب باقی دنیا کیا ہے اور مجھ پہ کیا مسائب احلات مشکت ہے مجاہد ہے آپ مجھے پرواہ نہیں مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے دو در دوڑنا ہے پہ یہ جب آپ کو توجہ حاصل ہو گئی تو آدھا سلوک تو تیہ ہو گیا یہ یکسوئی چاہیی ہوتی ہے کیونکہ یکسوئی جب ٹوٹتی ہے تو بندہ پھر نختی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے کبھی دنیا کے باغ و باہر سے محبت کبھی دنیا کے اسوں جمال سے محبت کبھی دورت سنوید حکومت سے محبت ان محبتوں میں علشتا ہے لیکن جب علشتا نہیں اور وہ چلتا چلا جاتا ہے جیسے کہ کوئی محبوب کو دیکھ کر وہ اس کی طرح دوڑے اور راستے میں کانٹیوں پتھروں کانٹے بھی لگیں گے پتھر بھی لگیں رکافٹیں آئیں گے زخمی ہو گیا لیکن سفر چھوڑا نہیں اور جا کے محبوب کو پا لیتا بالکل اسی طریقے سے جب یہ سالح کیسے مجاہدے کے راستے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کی محبتیں کانٹے اور دوڑے سروت کے پتھر بیچ میں آڑے آتے ہیں لیکن یہ سب کو ٹھوکریں مارتا بلے زخمی اس وقت ہو گیا یہ دوڑا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ کی آگوش کو پا لیتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ یقصوی یہ تیب خاتر جس کو کہتے ہیں یہ آدھا سلوک ہے جب یہ حاصل ہو گیا تو اگلا آدھا حسانی سے حاصل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس میں ساری عبادات کے بھی کانسٹیشن آگئی ہے کہ آپ عبادات کتنی کانسٹیشن سے کرنی ہیں قرآن کیسے محبت سے اور توجہ سے پڑتے ہیں نمازیں کیسے پڑتے ہیں تو حضرت چلے مان لیا ٹھیک ہے یہ بات تو ہے اب پچھلے زمانے میں تو یہ بڑے آسانی سے حاصل تھا کیونکہ سادہ زمانہ تھا نہ اتنی دسٹریکشنز تھی نہ کچھ تھا آج کے دور میں بھی کیا یہ فراغ دل حاصل ہو سکتا ہے انسان کو خاص طور پر ایک سالک کو جبکہ اس کے ساتھ اتنی دسٹریکشنز لگی ہوئی ہیں یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تو اس بات کو تو واضح کر دیا کہ قیامت کا اولیاء اللہ رہیں گے نبوت ختم ہوئی ہے صدیقیت ختم نہیں ہوئی شہادت ختم نہیں ہوئی ایسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ صالیت ختم نہیں ہوئی کیونکہ چاری مرات نبیینہ صدیقیت شہرہ سالین تینوں مراتی موجود ہیں اور صدیقیت جو ہے نبوت کے بعد نیچے کا مقام صدیقیت کا ہے تو وہ قیامت تک رہے گی اور یہ سارے مقام تو اسی یکسوی سے تو حاصل ہوتے ہیں یہ جب تک نہیں ہے تو صدیقیت کیسے حاصل ہوگی تو جب صدیقین قیامت تک رہیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ یکسوی بھی رہے گی سبحان اللہ بلکہ جتنے بھی اسواب پیدا ہو جائیں جتنے بھی حالہ بلکہ پہلے زمانے میں تو زیادہ زیادہ مشکل تھی زیادہ مشکل تھی آج جو زیادہ آسان ہیں پہلے مشکل اس لیے تھی کہ انسان قصب معاش کے لیے کتنا پریشان تھا اس کے اسواب بھی نہیں تھے جب تک گھر سے نکل کے باہر بھاری برکم کام نہ کرے اور منمن کے پتھر نہ اٹھائے موٹے موٹے شتیر یا لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے نہ لائے تو دعوت کی روٹی نہیں چلتی تھی اور گھر کے اندر بیوی بچے انتظار میں بیٹھے ہیں آج تو بیوی بھی کماری یہ ہے بچے بھی کمارے ہیں اور جب خود بھی کمارا ہے اور گھر با جہر کنڈیشن گھا رہے ہیں پہلے زمانے کے اندر ہوا لینے کے لیے باہر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں نانے کے لیے ہینڈ پنپ چلا کے تو پانی بھر کے نہ رہے ہیں اور گرم پانی یہ سردی ہے تو چولے پر رکھے پہلے اس کو گرم کر رہے ہیں اور جب تک گرم نہیں ہو تو انسان بیٹھا تھنڈا ہو رہا تو پہلے مسیبتیں زیادہ تھی اس وقت یہ سویہ حاصل ہو گئی اور آج کل تو اتنی فراغت ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے تو گھر بیٹھے جابے کر رہے ہیں گھر بیٹھے ایک فون لائیں ماریں تو آپ کے گھر میں پیزا آ جاتا ہے گھر میں کھانا آ جاتا ہے ہر جی گھر میں اور مسئلح بیڑے خدا کو یاد کریں تو آج تو زیادہ آسان ہے پہلے گی نسبا یہ تو سوچے نہیں یہ تو آج بھی خام کا بات کرتا ہے نہیں آج تو زیادہ آسان ہے آپ اپنی گاڑی لاک کر کے بیٹھ جائیں میں تو کہا کرتا ہوں جس کو گھر میں نہیں ٹیم ملتا نا وہ اپنی گاڑی پارک کریں کسی جگہ پہ اور آرام سے گاڑی لاک کر کے بیٹھ جائیں اور مہادہ صدار تصویح کر کے چلا جائیں خود ضرب اللہ احبال کوئی نہ گاڑی میں آپ کو چھیڑے گا نہ آپ کو گھر کے محول میں جو تنگی تھی وہ آپ کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے سارے سلوک تہہ کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا تو آج زیادہ آسان ہے لہٰذا یہ کوئی مشکل بات نہیں بہت اچھا جزا کرتا ہے آپ سے بات کر کے ہمیشہ سوچ کا ایک نیا باپ کھلتا ہے